اگر دھوپ سے رنگت خراب ہو گئی ہے تو ایک چمچ کھیرے کا رس ایک چمچ لیمو کا رس اور اس میں ایک چھٹکی حلدی ملا کر چہرے پر پندرہ منٹ لگا رہنے دیں پھر ٹنڈے پانی سے چہرہ دھولیں اس سے آپ کی جھلسی ہوئی سکن فریش ہو جائے گی اس کے علاوہ چہرے کی کلینسنگ پی کریں اس کے لیے چہرے کا ٹماتر سے مساج کریں یہ رنگت کو نکھارنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے اگر بالوں کو شیمپو میں کافی ملا کر دھویا جائے تو بالوں سے آئل ختم ہوتا ہے بال مضبوط ہوتے ہیں گرنے سے رکھ جاتے ہیں بال لمبے ہوتے ہیں اور بالوں میں فوری طور پر چمک آ جاتی ہیں انٹی پارٹک دوائیں استعمال کرنے کے بعد دہی استعمال کرنا چاہیے اس سے جو کارامت بیکٹیریا جسم سے ختم ہوتے ہیں وہ دوبارہ بحال ہو جاتے ہیں انار کے دانے ہمیشہ اس کی جلی کے ساتھ استعمال کرنے چاہیے یہ مکوی میدہ ہوتے ہیں یعنی کہ میدے کو طاقت دیتے ہیں کلونجی کھانے سے جسم کی خشکی دور ہو جاتی ہے اور کلونجی کا تیل تل پر لگانے سے تل ختم ہو جاتے ہیں اگر ماتھے پہ باریک دانے نکل آئیں تو سنگترے کے چھلکے خوش کر کے پیس لیں ان میں تھوڑا سا تازہ پانی ملا کر روزانہ ماتھے پہ لگائیں انشاءاللہ چند دنوں میں دانے ختم ہو جائیں گے صبح کے ناشتے اور رات کے کھانے میں بن گوبی کا استعمال کریں یہ موٹاپے کو کم کرنے کا باعث بنتی ہے ایک چمچ لیمو کا رس اور ایک چمچ تماتر کا رس اچھی طرح ملا کر چہرے پر لگانے سے جلد نرمو ملائم اور شگفتہ ہو جاتی ہے بالوں کو جڑ سے کالا کرنے کے لیے سورچ مکی کے بیج لیں ان کو اچھی طرح پیس لیں جتنا صفوف بنیں اس سے دو گناہ اس میں شکر شامل کر لیں اور روزانہ رات کو دودھ کے ساتھ بارہ گرام استعمال کریں کچھ عرصہ استعمال کرنے کے بعد انشاءاللہ بال جڑ سے کالے نکلیں گے جب کوئی چیز فرائی کریں تو تیل میں ایک یا دو لانگ ڈال دیں فرائی کی ہوئی چیزوں کا ذائقہ بہتر ہو جائے گا ادرک لحسن کے پیسٹ میں تھوڑا سا سرسوں کا تیل ڈال دیں ذائقہ ہفتوں تک خراب نہیں ہوگا بچوں کی روز مرہ کی غزہ میں سونف، گاجر اور مصری استعمال کریں کبھی آنکھوں کی شکایت نہیں ہوگی خربوزے کے چھلکے سکھا کر پیسٹ نے دو دین چھٹکیاں سفوف گوشت میں ڈالنے سے گوشت جلدی گل جلتا ہے